تو گائز آج ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے اور بھائی آج ہم کھیلنے والے ہیں دونوں میں اور میرا دوست ملکہ ویڈیو گیم بھائی آج ہم ویڈیو گیم کھیلنے والے ہیں کافی دن کے بعد کھیل رہے ہیں ہم گیم چلو جلدی سے کھیلتے ہیں لیکن بھائی کون سا گیم کھیلیں ابے یار میرا دوستو یہ بول رہا ہے چلو مائن گرافٹ کھیلتے ہیں ٹھیک ہے نا چلو بھائی ابھی مائن گرافٹ کھیلتے ہیں اوکے ابے کیا کر رہا ہے برو تو جلدی سے اون کرنا لیکن ویڈ وہاں کونے بھائی ابے وہ باہر کونے بے بھائی یہ تو بہتی زیادہ خطرناک والے بھوتیں بھائی لیکن یہ باہر کیا کر رہے ہیں ہماری ویلیج میں بے بھائی برو وہ دیکھ سامنے یہ تینوں بھوت کیا کر رہے ہیں ہمارے انتظار کر رہے ہیں کیا باہر ابے یار بھائی صاحب یہ تو کافی زیادہ خطرناک لگ رہے ہیں یار مجھے لیکن بھائی یہ ہمارا ویٹ کر رہے ہیں کیا یہ ایسے ٹیل کیم رہے ہیں نیچے یار میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے برو کیا کریں ابھی بے یار چل اپنا نیچے جل کے دروازے دیکھتے ہیں کہ کھلا ہوا یہ بنے بے بھائی یہ تو بھائی ہمارے نیچے بھائی در دیو ہمارے گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بھائی یہ گھس نہیں پائیں گے کیونکہ ہمارا گھر چاروں طرف سے بن ہے لیکن بھائی یہ بہت زیادہ خطرناک ہے کیا پتہ یہ لوگ ہمارے گھر کو توڑ دیں یار بھائی یہ کسی بھی تنہ سے گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بھائی ابھی ہم کریں تو کریں کیا برو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بھائی یہ تو بھاگ گئے بھائی یہ تو بھاگ گئے ہمارے گھر کرنے سے لیکن بھائی ہمیں اتنا خوش نہیں ہونا چاہیے کیا پتہ بھائی یہ کچھ پلیننگ کر رہے ہیں ہمارے خلاف لیکن برو ابھی ہم کیا کریں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہاں گیا تو بھائی میرا دوست کہاں چلے گیا بھائی صاحب وہ دیکھو بھائی وہ سامنے سے آ رہے ہیں مونسٹر اور بھائی یہ ہمارے گھر کے آس پاس ہی گھوم رہے ہیں برو ابھی ہم کیا کریں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کچھ سوچ نہ اور بھائی ابھی ہمارے گھر کی بیل بجا رہے ہیں کیا یہ ہاں بھائی ہمارے گھر کی بیل بجا رہے ہیں یہ ابے یار بھائی یہ تو بہتی قطرناک والی بات ہے میں ان کو ایرو مارتا ہوں ابے بھائی ان کو تو کچھ نہیں ہو رہا ہے یہ تو آس پاس ٹھیلتے جا رہے ہیں اور بھائی یہ میرے کو کافی زیادہ بڑے لگ رہے ہیں بے یار بھائی صاحب مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہے ہیں یار ان سے ابھی میں کیسے بچوں ان سے اور بھائی یہ ہمارے گھر کے باہر ہی کھڑے ہیں بھائی میرے کو ایسا لگ رہے ہیں کہ ان کو نہیں پتا ہے کہ ہم یہاں پہ ہیں بے یار یہ تو ہمارے گھر کی بیل بجائے جا رہے ہیں مطلب بھائی ہم کو کھا کر ہی مانیں گے کیا لیکن بھائی میں اتنے آسانی سے نہیں ہوں گا یہ لے یہ لے میں اس کے ایرو مارتا رہوں گا برو تو بھی کچھ کرنا یار کیا کر رہے تو لیکن ان کو کچھ ہو کیوں نہیں رہا ہے اس نے میرے کو دیکھ لیا کیا برو اس نے ہم کو دیکھ لیا ہے شاہد جلدی بھاگ بے بھائی صاحب کیا کرو یار جلدی سے میرے کو اس کو ماننا پڑے گا بے بھائی میرے جلدی سے اس کو ایرو مار دیتا ہوں بے بھائی ایرو بھی نہیں لگ رہے ہیں مطلب یہ آس پاس گھومے جا رہا ہے یہ ہم کو دیکھ رہے گیا برو یہ ہمارے پاس کو آ رہے گیا آبے بھائی صاحب اس کو بھاقانا پڑے گا جلدی سے اوکے گائز اب یہ لوگ بھاگ چکے ہیں اور بھائی ہمارے گھر میں گھوزنا جائیں دوسرے دروازے سے اوکے ابھی ہمیں چیک کرنا پڑے گا ابھی بھائی تو گائز ابھی ہم اپنے روم کے اندر آ چکے ہیں اور بھائی چیک کرتے ہیں کیمرہ کے وہ نیچے کیا کر رہے ہیں چلو بھائی جلدی سے چیک کرتے ہیں وہ ہمارے گھر میں ادھر کیا کر رہے ہیں لیکن بھائی یہاں پہ تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا بھائی یہاں تو کوئی نہیں ہے لیکن ویڈ وہ ہمارے پیچھے والے دروازے سے آ چکے ہیں بے بھائی تینوں کے تینوں آ چکے ہیں بھائی صاحب یہ کیا کرنے آئے ہیں مطلب بھائی ہمیں کھا کر ہی ماننے کے کیا اور بھائی ان کے بھائی شکل دیکھو یار کتنی زیادہ سکیری لگ رہی ہے اور بھائی اس کی تو دیکھ ہی نہیں رہی ہے وہ لمبی والی جہے بھائی یہ بلیک والی کی تو مجھے بہت زیادہ خطرناک شکل لگ رہی ہے مجھے بھائی ان سے کوئی بچاؤ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کہاں جانا چاہ رہے ہیں ہمیں کیوں دھون رہے ہیں ہم نے ان کا کیا بگاڑا ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ابھی ہم نے ان کا کیا کر رکھا ہے مجھے کچھ نہیں بتا اور بھائی یہ ہمارے گھر میں ایسے کیوں ٹیل رہے ہیں ان کو کچھ چاہیے کیا بھائی میرے کو لگتا ہے یہ کچھ دھوننے آئے ہیں یہاں پہ یہ ہمارے ورلڈ کو پورا خراب نہ کر دیں ابھی ہمارا جانا نیچے ٹھیک بھی نہیں ہے کیونکہ بھائی اگر ہم گئے تو ان کی حالت خراب ہونے والی ہے لیکن ان کو کچھ نہیں ہو رہا ہے ان سے کچھ بھی لگ رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا ان کو بھائی مطلب یہ کچھ زیادہ خطرنا کہ بھائی یہ تو ہمارے کمرے میں آ رہے ہیں کیا ابے بھائی وہاں پہ ہم نے سیڑھیوں کا نے ایک ٹریپ بنایا تھا میرے دوست نے اور بھائی دیکھتے ہیں یہ کام کر رہا ہے یا نہیں شاید یہ سیڑھیوں پہ نہیں آ پائیں گے لیکن بھائی بھائی ان کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے ٹریپ سے بھائی یہ تو ٹریپ کے آس پاس گھوم رہا ہے ان کو کچھ نہیں ہو رہا ہے بھائی ان کو فسنا چاہیے تھا یار مطلب یہ کیس آٹریپ ہے اور بھائی ان کو ٹریپ سے کچھ نہیں ہو رہا ہے لیکن بھائی وہ اب ہمارے روم میں آ رہا ہے ابے بھائی وہ اب ہمارے روم میں آ رہا ہے کیا کریں بڑو دیکھ وہ آنے والے ہیں اور بھائی وہ آ بھی چکے ہیں دیکھ وہ سامنے اس کو میں مارتا ہوں جلدی سے گن سے یہ لے اور بھائی گنت بھی کام نہیں کر رہی ہے ابے میرے کو بچاؤ تو بھائی ابھی آ چکی ہے پولیس بھائی ہم نے ٹائم پہ پولیس کو فون کر دیا تھا اور بھائی پولیس آ چکی ہے اور ابھی ان تینوں کو پکڑ لیا ہے بھائی انہیں اور بھائی اب جیل میں جا کے ڈال دیں گے یہ لوگ ان کو ٹھیک ہے نا بھائی چلو ایک جان تو ہماری آزاد ہو گئی بھائی ہمارے سر پہ بہت زیادہ پریشر تھا کہ یہ ہمارے ورلڈ میں گھوم رہے تھے گوڈ مورننگ گائز گائز ابھی ایک نیوز آئیے کہ ہمارے ورلڈ میں بھوت نہیں ٹیل رہی ہے لیکن بھائی یہ کہانی تو کافی زیادہ پرانی ہو چکی ہے نا بھائی پہلے آنے چاہیے تھے بریکنگ نیوز اب آ رہی ہے کیونکہ بھائی ہم نے تو اب ان کو پولیس کو دے دیا ہے بھائی وہ جو بھوت آئے تھے ہم نے ان کو پکڑوا دیا ہے لیکن ابھی کون سا بھوت آنے والا ہے وہ مجھے نہیں پتا بھائی اور بھائی ایسی نیوز بھی مدلاب یار میں تو نیوز پر بھائی بھروسہ کرتا ہی نہیں ہوں یار اوکے برو تو آ چکا ہے بھائی تو کہاں چلا گیا تھا یار ابھی تو اتنا زیادہ ڈرہ ہوا کیوں ہے یار بھائی تیرے ساتھ کچھ ہوا ہے کیا ابھی کچھ بولنا برو تو بھائی یہ کہہ رہا ہے میرے ساتھ بہت زیادہ شوکنگ سین ہو چکا ہے لیکن کیا ہوا ہے تیرے ساتھ بھائی بھائی میرے کو بتائے گا بھی یا نہیں چل بھائی تو مجھے اپنے گھر پہ لے کے جل تو اپنے گھری گیا تھا شاید وہاں کو چھوہ ہوگا چل بھائی میرے کو گھر پہ لے کے چل اپنے ٹھیک ہے نا چلو چلتے ہیں بھائی اس کے گھر پہ ایسا کیا ہو گیا یار مجھے نہیں پتا اوکے یہ کافی زیادہ خاموش سا ہو چکا ہے کیا ہوا برو ابھی برو کیا ہو گیا بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے گھر میں ایک بھوتنی کو دیکھا ہے لیکن بھائی تیرے گھر میں بھوتنی کیسے آ سکتی ہے بھائی یہاں چاروں طورف پہ بھائی ملاب وینڈوز لگی ہوئی ہے کوئی کیسے آ سکتا ہے تیرے گھر میں تیرے گھر کوئی آئی نہیں سکتا اوکے چلو بھائی چیک کرتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ہے تو نہیں لیکن بھائی آج بھیکنگ نیوز بھی آئی تھییار کہ بھوٹ ٹیل رہا ہے تو ہو سکتا ہے بھائی اس کی کہانی سچی ہو یار مطلب ہو سکتا ہے بھوت آ چکا ہو میں نے ابھی نیوز بھی دیکھی برو کہ بریکنگ نیوز میں یہ بتا رہے تھے کہ اپنے ورلڈ میں بھوت گھوم رہا ہے ہاں برو اوکے چلو چیک کرتے ہیں ابھی ہم یہاں پہ کہیں نہ کہیں بھوت ہے یا نہیں لیکن بھائی مجھے تو کوئی یہاں پہ دھگ نہیں رہا ہے اور تیرے گھر میں کوئی راستہ ہے کیا خوفیہ ابھی ابھی ہاں وہ تینوں تیرے بیڑ کے نیچے ہیں بھے برو تو صحیح کہہ رہا تھا وہ تینوں تیرے بیڑ کے نیچے ہیں بھائی جلدی یہاں سے بھاگتے ہیں بھے بھائی صاحب وہ تیرے گھر میں تھے بھائی تیرے بیڑ کے نیچے اور لٹریل دوسر بیڑ پر سویا ہوگا بھائی وہ رات بار تیرے نیچے ہی تھے بھے بھائی صاحب یہ تو کافی زیادہ بھائی شوکنگ نیوز ہے مطلب تو صحیح کہہ رہا تھا تجھے آواز ہے آ رہی تھی بھے بھائی وہ تینوں نیچے ہی تھے بھائی تیرے گھر کے نیچے کیا بنا ہوا ایسا جو وہ نیچے تھے وہ وہاں پہ گئی کیسے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اوکے چلو بھائی ابھی سمجھنے کے لیے اس کے گھر پہ ہی جانا پڑے گا ہمیں چلو بھائی گھر کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں بھائی کیا ہوتا ہے تو گائیس ابھی چلو چیک کرتے ہیں بھائی اس کے گھر میں جا کے کہ بھائی کیا ہے یار ماجرہ یہاں پہ اوکے چلو بھائی جلدی سے دیکھ لیتے ہیں یہاں تو کچھ خاص دیکھ نہیں رہا ہے اور وہ چلے گئی کیا ہاں برو وہ ابھی جا چکے ہیں اور بھائی ابھی ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ لوگ کہاں سے آتے ہیں کہاں جاتے ہیں بھائی کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے لیکن ابھی پہلے میں دھیان سے دیکھ لوں بھائی وہ نیچے ہیں بھی یا نہیں ہاں بھائی وہ ابھی نہیں ہے نیچے تو آرام سے یہاں پہ دیکھ کچھ نہ کچھ تیرے کو ملے گا بھائی اس جس سے ہم پتہ لگا سکیں کہ وہ لوگ کہاں سے آتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں لیکن بھائی ہم پتہ کیسے لگائیں گے اس کے لئے بھائی میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آ رہا ہے بہت ہی مست والا ہم تیرے گھر میں کیمرہ لگا دیں گے ٹھیک ہے نا کیمرہ لگا کے ہم چیک کریں گے اپنے گھر میں جا کے کہ وہ کہاں ساتھ ہیں ٹھیک ہے نا اور بھائی کیمرہ سے ہم سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ وہ کدھر آتے ہیں کدھر جاتے ہیں کیوں آتے ہیں اور بھائی ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس ٹائم پہ آئیں گے میرے کو لگتا ہے وہ رات میں آئیں گے اوکے چلو بھائی ابھی چلتے ہیں اپنے گھر پہ اور بھائی جا کے دیکھیں گے کیمرہ ٹھیک ہے نا چلو جلدی سے اور بھائی ابھی ہم لوگ آ چکے ہیں اپنے گھر اور بھائی یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہ بھوچ جو میرے دوست کے گھر میں ہیں وہ آتے بھی ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں بھائی چلو وہ کہاں سے آتے ہیں لیکن بھائی مجھے ابھی تک کوئی دیکھ نہیں رہا ہے کافی دیر سے میں کیمرہ چیک کر رہا ہوں لیکن بھائی کوئی کسی کی آواز نہیں آ رہی نا کوئی آ رہا ہے بھائی یہاں پہ اور میرے کو لگتا ہے کہ شاید وہ ہمارا وہم ہو سکتا ہے لیکن بھائی میں نے خود بھی دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے اس کو یار بھائی لٹرلی بہت زیادہ اس کے رہی تھی وہ یار وہ تینوں بھوت اور ویٹ ابھی کوئی آ رہا ہے کوئی آ رہا ہے بھائی تیرے گھر میں میں نے ابھی دیکھا ہے بھائی صاحب مطلب وہ تیرے گھر کی لائبریلی میں سے آتے ہیں بھائی دیکھ تینوں کے تینوں آ رہا ہے ابھی تو بھائی دو بھوت آ چکے ہیں اور تیسرا بھی آ چکی ہے بھائی تیسری بھی آ چکی ہے مطلب بھائی یہ تینوں چڑیلے ہیں اور بھائی صاحب کافی زیادہ اس کے رہے لگ رہے ہیں بھائی تو سمجھ رہا تھا کہ تیرے گھر میں سب کچھ بن ہے لیکن بھائی انہوں نے لائبریلی میں سے خوفیہ راستہ نکالا ہوا ہے تیرے گھر میں آنے جانے کا اور بھائی میرے کو لگتا ہے ابھی یہ تجھے ہی ڈھون رہے ہیں چاروں طرف آج تو اگر لیٹا وہ تک بھائی اپنے گھر میں سو رہا ہوتا نا تو بھائی آج تیرا یہ لوگ ناشتہ بنا دیتے مطلب یہ اتنے زیادہ اس کے رہی ہیں آج تجھے انہوں نے مارنے کی پوری پلیننگ کر گیا ہیں یہ دیکھ اور ابھی تو نہیں مل رہے تو بھائی یہ فل کھا کے بھائی سیو کھا کے اپنا گزارہ کر رہے ہیں اور بھائی یہ لوگ تجھے کھا جاتے یار مطلب اچھا ہوا بھائی تو بج گیا اور ابھی یہ تجھے ہی ڈھون رہے ہیں بھائی تو ان کا کھانا بننے والا تھا یار برو تو بج گیا ابھی مجھے ایسا لگ رہا ہے بھائی یہ تجھے ہی ڈھونتے ہوئے آ رہے ہیں بھائی یہ باہر آ چکے ہیں گھر سے بھائی برو یہ تیرے کوئی ڈھوننے آ رہے ہیں ابھی ہم کیا کریں برو وہ ادھر ہی آ رہے ہوں گے ہمارے گھر میں لیکن بھائی مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے ابھی بھائی اچھا ہوا تو یہاں پہ ہے یہاں تو بلکل سیف ہے ڈھیک ہے نا اپنے گھر ہوتا تو بھائی اب تک مر چکا ہوتا بھائی تو اور ابھی ہمیں کچھ کرنا چاہیے ان لوگوں کو یہاں سے بھگانے برو جلدی سے جا کے دیکھتے ہیں دیکھ کر آو تو اوکی برو چل تیرے گھر پہ چلتے ہیں اور اسی لائبریلی میں جا کے دیکھتے ہیں بھائی کہاں سے آتے ہیں وہ لوگ ان کا راستہ کیا ہے اوکی چلو بھائی وہ یہاں سے آتے ہیں دیکھ بھائی سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں تیری لائبریلی کے اندر سے اور ابھی ہم جا کے چیک کرتے ہیں کہ یہاں پہ نیچے سے کہاں سے آ رہا ہی ہے راستہ چلیں کیا برو اوکے چلو جلدی سے چلتے ہیں او بھائی صاحب انہوں نے تو بہت خوفیہ راستہ بنا رکھا ہے تیرے گھر میں بھائی انہوں نے مطلب اوپر آنے کا ایک راستہ بنا رکھا ہے اور بھائی یہاں پہ کیا ہے او بے وہ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں برو وہ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں دیکھ اس جگہ پہ رہتے ہیں وہ بھائی اور تیرے پاس بھی آ جاتے ہیں وہ اوپر کو لیکن بھائی یہاں پہ کچھ دیکھ نہیں رہا ہے جس سے ہم دیکھ سکیں کہ یہ انہی کا گھر ہے اوکے چلو چیک کرتے ہیں بھائیان پر آس پر کچھ تو ہمیں ملنا چاہیے